علی بھائی اگلا سوال ہے عموماً تعلیم کی اہمیت کے کنٹیکسٹ میں ایک بات سننے میں آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کے قیدیوں کو مسلمانوں کو لکھنا پڑنا سکھانے کے فدیہ کے عوض چھوڑا تھا جب میں نے یہی بات ایک دیوبندی مفتی کے سامنے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل سفید جھوٹ ہے ایسی کوئی تفصیل کسی حدیث میں نہیں آئی کیا مفتی صاحب ہمارے علماء کے اندر میں سب کی بات نہیں کرتا ایک عجیب نا دماغ میں کیڑا پائے جاتا ہے اگر کسی عام شخص کی جانب سے کوئی ایسی بات کر دی جائے جو اگرچہ قرآن ودیس میں بھی لکھی بھی ہو اور وہ اس وقت جس بحث میں مبتلا ہوں اس بحث میں وہ سامنے والے کو سپورٹیو ہو یہ ایک منٹ کا بھی توقف نہیں کرتے چیزوں کا انکار کرنے میں کیونکہ ان کو یہ کونفیڈنس ہوتا ہے کہ اگر ہم انکار کریں گے تو اس نے کونسا نکال کے کسی کتاب سے دکھا دینا ہے لوجیکل ہے نا حالکہ حالت ان کی بھی یہ ہے کہ وہ بھی نہیں نکال کے دکھا سکتے لیکن ان کو تو کوئی کہہ نہیں سکتا یہ بات لیکن وہ مخالف سے تو یہ کہہ سکتے ہیں اچھا بتا کہاں لکھا ہوا ہے تو ایسے لوگوں کا علاج یہ ہے کہ ان کو یہ کہا جائے کہ ہم دکھا دیں گے آپ کو لیکن بتائیے جب نکل آیا تو پھر آپ کیا کریں گے کیا آپ اپنی غلطی کو اعلانیہ طور پر مانیں گے اپنی اس معاملے میں کم علمی اور کم فہمی کا جو ہے وہ اظہار کر لیں گے اس کو مان لیں گے کتنی مان لیں گے یہ حدیث بڑی مشہور ہے اور یہ حدیث ایون آپ دیکھیں دہ میسیج فلم کے اندر بھی اس کونٹیکسٹ میں فلمایا انہوں نے اس کو اور یہ حدیث مسند امام احمد میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مسند ہے یعنی جس میں ان سے ریلیٹڈ احادیث ہیں جو انہوں نے روایت کی ہیں اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے جو قیدی تھے ان کو چھوڑنے کا فدیہ جو ہے جن کے پاس مال نہیں تھا تو ان کا فدیہ یہ مقرر کیا کہ وہ اتنے بچوں کو لکھنا پڑنا سکھا دیں انسار کے بچوں کو تو یہ عدیث مسند آمد کے اندر موجود ہے کیا نمبر تھا جی اس کا عدیث کا ہم نے اگلے دن وہ پیش بھی کی تھی آہ جی آہ ڈبل ٹو وان سکس بلکل یہی نمبر ہے ڈبل ٹو وان سکس نمبر ہے اس کا تو یہ اگلے دن ایک بھائی آئے تھے تو وہ ڈسکشن کر رہے تھے تو پھر انہوں نے ریکویسٹ کی کہ جی آپ اس کو مجرس کے اندر بھی ڈسکس کریں تاکہ ہمارے علماء کا لیول پتا چلے آپ اندازہ کریں انہوں نے بقیدہ ڈبل ٹو وان سکس ہم نے اپنی اکیڈمی سے نکال کے یہ جو پی ڈی ایف مسند آمد کا ہے اچھا یہ مسند آمد کا جو پی ڈی ایف ہے نا جو اس وقت اسٹیبلش فورٹین جلدوں کے اوپر ہے نا ہم نے اپنی ویب سائٹ اہلسنت پاک ڈاٹ کام میں احادیث والے پورشن میں رکھا ہوا ہے اسلام تری سکسٹی کے اندر جو نمبرنگ ہے نا وہ نمبرنگ ڈیفرنٹ ہے اس کے وقت سے لوگوں کو مسئلہ آ رہا ہے میں نے زائد بھائی سے پہلے بھی بات کی تھی کہ بخاری مسلم ابودعوت ترمزین اساہیب نے ماجہ کی آپ کی نمبرنگ مشکات کی نمبرنگ بالکل درست ہے لیکن اس وقت پریٹیکلی جو اتنی بڑی انویسٹمنٹ جو مقبر حمانیہ نے کر دی ہے مسند امام احمد کے اوپر یہ مجھے نہیں لگتا کوئی اور کرے گا انڈیا سے بھی ایک پرنٹنگ ہوئی ہے لیکن انہوں نے اس کا ہلیے بگاڑ دیئے کتاب کا اسے چپٹرز کی فارم میں لکھتی ہے اس میں تو ویسے ہی نمبرنگ خراب ہو گئی یہی کام ان لوگوں نے سلسلے آدیث سہیہ البانی کے ساتھ بھی کیا مسند حدیث کی وہ کتاب ہوتی ہے جس میں ایک ترتیب کے ساتھ صحابہ اکرام کے ناموں کے اگینسٹ ان سے روایت کردہ حدیثیں بیان کی جاتی ہیں اور اس چیز کی پرواہ نہیں کی جاتی کہ اس کا ٹاپک کیا ہے یعنی پہلا چپٹر سیدنا ابو بکر کے اوپر ہے اب سیدنا ابو بکر نے وہ وضو سے لیٹڈ حدیث بیان کی یا وہ نماز سے لیٹڈ بیان کی یا وہ زکاة کے کسی مسئلے سے لیٹڈ بیان کی یا کئی اور یہ نہیں انہوں نے دیکھنا چپٹر وہ کوئی چپٹر سیدنا ابو بکر کے نام کا ہوگا اگلا سیدنا عمر کا پھر سیدنا عثمان کا اس طرح اشرا و بشرا کے چپٹرز ہیں پھر امہات المومنین کے ہیں اہلِ بیعت کے ہیں اس طرح سے چلتا ہے تو اس میں کانٹینیوس نمبرنگ جو چودہ جلدوں کے اندر پرنٹ ہوئی ہے اس کا پی ڈی ایپ بھی ہم نے رکھا ہے ایون ہم نے جو اپنا سچ پیپر کربلا والا تھا اس میں بھی نمبر چینج کر کے تو وہ ولے کر دی ہیں کیونکہ اس کی نمبرنگ کا فرق آ رہا تھا اسلام تھی سکسٹی پالوں تک بھی ہم یہ بات بچائیں گے کہ پریکٹیکلی مسند احمد کی نمبرنگ اسلام تھی سکٹی کسی کام کا نہیں رہے گا مسند احمد کے حوالے سے اگر انہوں نے اپنے نمبر دوسر نہ کیے کیونکہ لوگوں نے تو وہ لے نمبر دیکھنے ہیں عربی نمبروں کے وغیر اگر جائیں گے تو عربی نمبر تو ایک دو اور بھی چل رہے ہیں لوگ کے پاس پریکٹیکلی اردو ترجمہ تو یہی والا موجود ہے تو میں نے بھی عربی نمبر چینج کر کے اس کے اوپر کر لیا ایون باقی پنفنٹس کے لیے بھی میں نے یوسف بھائی کو سائنمنٹ دی تھی انہوں نے مجھے کر کے بھیج دیا اب نیکس ہماری جو پرنٹنگ ہونی ہے نا باقی رسیچ پیپرز کی اس میں ہم جو اسٹیبلش پی ڈی ایف کے نمبر چل رہے ہیں نا بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک تو ویسے انٹرنیشنل ہے ادر دن کتب ستہ عربی کتابوں میں اور اردو کتابوں کے ترجموں میں نمبرنگ کا فرق ہے حاکم کی وہی نمبرنگ ہے لیکن مصنف ابن عبی شہبہ کی نمبرنگ میں فرق ہے پہلے ہم نے ڈالے ہوئے تھے عربی والے وہ لوگ مصنف ابن عبی شہبہ جب لوگ کے سامنے گیارہ جلدوں میں آئی وہ اس پر ڈوڑتے ملتا نہیں تھا تو ہمارا تو مقصد ہے لوگوں کو کوئی چیز ملے ہوئی خالی یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے کوئی علمی روف ڈال کے تو سائٹ بھی ہو جانا ہے اسی طریقے سے مصند ابی دعود اتیالسی کا نمبر ہم نے ڈیفرنٹ ڈالا مصند ابی یالہ کے نمبر ڈیفرنٹ تھے پی ڈی ایف والے ڈال دیئے سنکبرہ البائی حقی کے نمبر ہم نے پی ڈی ایف والے ڈال دیئے جو اویلیبل تھے تو اس طریقے سے آپ مصند آمد کھولیں ڈبل ٹو ون سکس نمبر حدیث آپ کو مصند آمد میں مل جائے گی عبداللہ ابن باس کے والے سے کہ انساریوں کے بچوں کو لکھنا پڑنا سکھانے کے عوض فدیہ لے کے چھوڑا گیا اچھا وہ ہمارے اکیڈمی میں ہمارے بھائی آئے انہوں نے بقیدہ جناب ادھر سے مصند آمد نکال لی بقیدہ ویڈیو بنائی کہ بھائی آپ نے یہ کہا تھا دیکھیں میں مصند آمد کھول رہوں اور میں نے ان کو کہا یہ نہیں بتانا کہ اس اکیڈمی میں آئے ہو بس یہ کھول دینا کہ یہ دیکھیں دو بدیوں کی چھپی بھی ہے اور اس کے اوپر شیخ شویب آرنوت جو ہنفی عالم تھے ہنفی عالم تھے عرب میں فوت ہوئے ہیں دو تین سال ہی ہوئے ہیں رحمہ اللہ تعالی حدیث کی فیلڈ میں وہ عرب میں شیخ البانی اور شیخ شویب آرنوت یہ دو بڑے امام مانے جاتے ہیں تو مصند آمد کی ان کی تحقیم ہے اس پہ انہوں نے حدیث کے صحیح ہونے کا حکم بھی لگایا ہے اور کہہ کہ یہ دیکھیں اور میں نے ان کو پہلے بتا دیا تھا جب آپ یہ دکھائیں گے نا یا تو وہ دیش ماننے سے انکار کر دیں گے مفتی صاحب یا وہ کہیں گے میں نے تو یہ کہا نہیں تھا اور وہی ہوا ہے جب انہوں نے ویڈیو بھیجی انہوں نے کہا میں نے کہا یہ دیش موجود نہیں ہے حالانکہ اس ویڈیو سے پہلے ان کو پوچھا جاتا نا کہ آپ اور آپ کے سارے استاد اور شاگرد مل کے یہ دیش دونڈ سکتے ہیں جس دیش کو وہ کہہ رہے ہیں دیش ہی نہیں ہے تو ڈنڈنی انہوں نے کہاں سے تھی آپ جب ہم نے دکھا دیا تو کہتے ہیں ہم نے کب انکار کی ہے ہم تو وہ بات کر رہے تھے دینی تعلیم کی تو مجھے یہ بتائیں کہ کافروں نے انسار مدینہ کو دینی تعلیم سکھائی ہوگی لوجیکلی سپیکنگ وہ لکھنے پڑھنے کی کمپیٹنسی ان کے اندر پیدا کر رہے تھے تو ظاہرہ جب یہ ڈسکیشن ہو رہی تھی تو جس بھائی نے آپ کو عدیس پیش کی تھی کہ کافروں کو فیدیہ کے عبض چھوڑا گیا تو وہ یہ تو نہیں کہنا چاہ رہا تھا کہ ان کافروں نے قرآن سکھایا تھا انسار مدینہ کو وہ تعلیم کی اہمیت کے اوپر بات کر رہے تھے وہ ذرا تھوڑے سے ایک موڈرن آدمی ہے انہوں نے مفتی صاحب اکا کہ بھی آپ تھوڑا تعلیم کی طرف بھی توجہ کریں بچوں کو سکولوں کی تعلیم بھی دلوائیں یہ بھی تعلیم اہمیت تھا تو اس میں تو بالکل صحیح انہوں نے فٹنگ بات کی ہے اس میں میں آپ کو ذمنام بتا دوں کچھ جالی روایتیں ملتی ہیں وہ بھی حدیث کی کتابوں میں تو مشکل سے آپ کو ملیں گے سیرت کی کتابوں میں کہ نبیل اسلام نے عورتوں کے لکھنے پڑھنے کی ممانعت فرمائی ہے جالی روایتیں ہیں علام سلسیدی صاحب نے شرح صحیح مسلم کے اندر نہ عورتوں کی تعلیم کے اوپر ایک پورا ریسرچ پیپر لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا یہ تو روایتیں غلط ہیں جن کی بنیاد پہ آپ نے عورتوں کی تعلیم اس کے گینسٹ انہوں نے یہ والی حدیث بھی سپورٹ پہ لی کہ نبیل اسلام تو متلکا سکھاتے تھے اس کے علاوہ ابو دو ترمزی میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت ملنے کے لیے آئی جو وہ پھنسیوں کا دام کیا کرتی تھی نبیل اسلام نے کہا کہ میری بیوی حفظہ کو بھی یہ سارا سکھاؤ تم کہ کس طرح دام کیا جاتا ہے نبیل اسلام پہ تو قرآن کی جو پہلی پانچ آیات ہیں اس میں تو سب سے امپورٹنٹ ترین آیت یہی ہے اللذی علم بالقلم اللہ وہ ذات ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اللہ تو بات ہی کر رہا ہے شروع کی وحی میں کہ علم کو ٹرانسفر کرنے کے ذریعے کیا ہے قلم زبانی اداشت نہیں سر دنیا نے آج مان لیا ہے کہ قلم ہی ذریعہ ہے اور قرآن اس وقت یہ بات کر رہا تھا جب عرب لوگ لکھنے پڑھنے کو ایب سب شمار کرتے تھے اسی لیے تو وہ امی تھے لیکن سر کریمنگ ان کی بلاگ ہی تھی ہر چیز زبانی رٹا مار لیتے تھے دیکھیں صاحبہ عبداللہ ابن مسعود صحیح بخاری میں آتا ہے وہ کہتے ہیں اسی صورتیں میں نے حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز تحجد میں سن سن کے یاد کی ہیں سر اسی آیتہ نہیں تو سی یاد کر سکتے ہیں وہ کتنی حضور کو ریپیٹ تو نہیں کر کے پڑھ رہے ہیں ایک آیت کو دس دفعہ پڑھ رہے ہیں اتنی ان کی کریمنگ کی پاور تھی ابن مسعود کہہ رہے ہیں اسی صورتیں تو میں نے حضور علیہ السلام کے پیچھے خود نماز تحجد میں سن کے یاد کی ہیں اگلے دن میرے والد صاحب مجھے پوچھنے لگے یار وہ تم نے سیدنا عفیف رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث بیان کی تھی وہ ہمارے بھائی نے ہدایہ پورٹل والے چینل کے اوپر اس کا ایک کلیپ ٹڑھایا ہے سب سے پہلے مسلم کون سیدنا علی بن عبی طالب بڑی رکت انگیز حدیث ہے کہ جب سورج نیچے ڈھلتا ہے ہلکا سا زوال کا ٹائم گزرتا ہے تو ایک نوجوان شخص خانہ کعبہ میں داخل ہوتا ہے اس کے بعد ایک عورت داخل ہوتی ہے وہ اس کے پیشے نواز نیت کر لیتی ہے پھر ایک چھوٹا سا بچہ داخل ہوتا ہے تو وہ اس مرد کے دائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے حضرت عباس بن عبد المطلیف سے وہ عفیف پوچھتا ہے یدیث مسند آمد میں بھی ہے سنن نسائی القبرہ کا جو چپٹر ہے خسائص علی اس میں بھی ہے وہ وہاں تجارت کی غر سے آئے ہوتا ہے وہ کہتا ہے عباس یہ اتنا خوبصورت مرد کون ہے تو وہ کہتا ہے یہ میرا بھتیجہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کہتا ہے یہ جو اس کے پیچھے عورت کھڑی ہے وہ کہتا ہے یہ اس کی بیوی ختیجہ ہے اور یہ بچہ وہ کہتا ہے کہ یہ بھی میرا بھتیجہ ہے علی ابن عبی طالب اور یہ تینوں اس وقت اس دین کے ماننے والے روح ارچ پر صرف یہ تین لوگ ہیں یعنی اس کا مطلب ہے اس وقت تک سیدنا ابو بکر سیدنا زید ابن حارسہ اور باقی لوگ کوئی بھی ایمان نہیں لائے ہوا تھا یہ تو انہوں نے آپ کا مو بند کرنے کے لیے کہانی بنا دی نا کہ مردوں میں ابو بکر غلاموں میں زید عورتوں میں ختیجہ اور بچوں میں علی نہیں سب سے پہلے اگر کوئی ایمان لے کے آیا تو سیدہ ختیجہ ہیں خود مولا علی کہتے ہیں ان کے بعد مولا علی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت اس دین کے ماننے والے صرف یہ تین لوگ ہیں اور یہ میرا بھتیجہ کہتا ہے کہ انقریب رومن اور پرشن امپائر بھی جو ہے نا میرے قدموں میں ڈھیر ہو جائے گی اس کے خزانے بھی اور وہ اس کو مزاق کے طور پر لے رہے تھے اور حفیف کہتے ہیں کہ بلاخر حضور کی جب دعوت پھیلنا شروع ہوئی تو میں نے بھی ایمان قبول کر لیا اور آج میں سوچتا ہوں کاش اس دن میں وہ اسلام قبول کر لیتا تو میں چوتھا بندہ ہوتا لیکن سر یہ بعض میں ہی سوچا جاتا ہے آج ہم جب کسی کو بتاتے ہیں کہ سر آپ میں یہ خرابی ہے تو جو شریف لوگ ہیں وہ تو ماندے ہیں کہ یہاں خرابی تھی آپ کی ایسے درست ہوئی اور جن کے اندر اکڑ ہوتی ہے کہتے ہیں نہیں اسیدہ شروع تو اسیدہ کدھے نہیں کدھے کسی کے بردے ساجدہ کی تا اسیدہ ہی تک مٹی نہیں چٹی وہ چاہتے ہیں کہ اپنی پرانی زندگی کو بھی نہ کسی طریقے سے بچا لیں نہیں نہیں ہم تو ایسے نہیں ہیں جو تو گلہ کرنا ہے بالکل اسیدہ نہیں اکڑ دے حالانکہ سب کچھ وہ کرتے رہے ہوتے لیکن وہ اپنا آپ چھپانا جاتے لیکن صحابہ تو پھر صحابہ تھے تو وہ کہنے لگے کاش ہم اس پر قبول کرتے تو میرے اببا جی مجھ سے پوچھنے لگے کہ یار نماز تو فرض ہوئی ہے مدینہ میں تو یہ مکہ میں کونسی نماز پڑھ رہے تھے میں نے کہا آپ کو کس نے کہا ہے کہ نماز مدینہ میں فرض ہوئی ہے نماز تو پہلے دن سے نبیل اسلام پہ فرض ہو گئی تھی قرآن کی شکل میں سورہ المزمل میں نہیں آیا کہ آپ علیہ السلام اور وہ تھی صرف رات کی نماز قیام اللیل تحجد جسے آپ کہہ لیں قیام اللیل کہہ لیں نبیل اسلام وہ چاہے کبھی دو رکھتے ہیں آپ پڑھ لیتے تھے کبھی چار یا دن کے وقت کبھی دو رکھتے ہیں پڑھ لیں اشراق پانچ نمازوں کے شیڈیول نہیں آیا تھا نماز تھی صحابہ اکرام حضور کے پاس بیٹھ کے کیا کرتے تھے گاپ شاب تو نہیں کرتے تھے اور وہ جو کہتے ہیں حضور سے قرآن سنتے تھے وہ قرآن اس طرح نہیں سنتے تھے کہ سامنے بیٹھ کے سن رہے ہوتے تھے آپ اللہ علیہ السلام نماز پڑھاتے تھے وہ نماز میں سنتے تھے نماز میں ہی پروٹوکول سے قرآن سورا جاتا ہے وہ ایسے سامنے بیٹھے تو آپ میں سے بھی کئی لوگ موبائل ساتھ چیک کر رہے ہوتے ہیں وہ کنسنٹریشن نہیں ہوتی جو نماز کا پروٹوکول ہے نماز میں تو آپ کو بتا ہے میں نے کوئی اور کام نہیں کرنا یہی کرنا ہے جو یہ کر رہے ہیں جو پڑھ رہے ہیں تو اب آپ کو بخاری کے حدیث یاد آئے گی کہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے اسی صورتیں حضور علیہ السلام کے پیچھے سن کے یاد کی ہیں اور اگر مجھے پتا چلے کہ مجھ سے زیادہ کوئی قرآن جانتا ہے تو میں اونٹوں کے جگر جلا دوں اس شخص تک پہنچنے کے لیے جو مجھ سے زیادہ قرآن جانتا ہو اچھا اب اس بات کو آج کا کوئی بندہ کہا سکتا ہے کہ ابن مسعود میں اتنی اکڑ اکڑ نہیں ہے وہ جو اللہ نے ان کو عزاز دی ہے نا اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اکڑ میشہ تب ہوتی ہے جب آپ اس کی بنیاد کے اوپر کسی کو ذلیل کرنا شروع کرتے ہیں میں بھی بعض اوقات کہہ دیتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے میں بار بار کہتا ہوں کہ میننج اور سچ پیپر اللہ نے مجھ سے لکھوایا ہے دعا صرف اللہ ہی سے میں کہتا ہوں توحید کے اوپر جتنی کتابیں لکھی ہیں علماء کی طرف سے وہ آپ ایک پڑھنے میں رکھیں سارے وسوسوں کا علاج وہاں آپ کو نہیں ملے گا جو اس ایک پانفلٹ میں ملے گا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کسی کو ڈگریٹ کرنا چاہتا ہوں مجھے ایک تسلی ہوتی ہے کہ یار ایک کام اللہ نے مجھ سے کروا ہے اور اندہ دن پیروی کا انجام وہ اس سے بڑھ لیول کا کام ہے اور اس سے بھی بڑھائک ہے کونسا فائی بی وہ تو امت لیول کا کام ہے یہ تو فرقہ لیول کا ہے نا چلیں جو بھی کریں اندہ دن پیروی کا انجام یا یہ باقی چیزیں وہ تو عمر لیول کا کام ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس بنظر تو یہ یعنی صحابہ اکرام نبیل اسلام کے پیچھے قرآن سن کے زبانی یاد کیا کرتے تھے تو عرب کے لوگوں کو اپنی کریمیگ کے اوپر بڑا بھروسہ تھا یہی وجہہ محدثین نے حدیثیں زبانی یاد کی حضرت ابو ریرہ نے زبانی یاد کی بخاری میں آتے ہیں حضرت ابو ریرہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ حدیثیں مجھے یاد ہیں مجھ سے زیادہ حدیثیں صرف ایک بندے کے پاس ہیں اور وہ عبداللہ بن عمر بن آس اور وہ اس لیے کہ وہ کی حدیثیں لکھتا ہے اور میں حدیثیں زبانی یاد کرتا ہوں حضرت ابو ریرہ جیسے بندہ بھی یہ مان رہے کہ جو لکھ رہا ہے اس کے پاس میرے سے زیادہ ہی دیسے ہیں سر جداش کی کوئی انتہائی ہے نا لکھنے کی کوئی انتہائی نہیں آج دیکھ لیں ورڈ انسائیگلوپیڈیا ایک ایک ٹاپک کے اوپر آپ کو کروڑوں نہیں عربوں صفات مل جائیں گے سر ایک چھوٹی سرچ مارے نا میلینز میں آپ کو سجیشنز نیچے گوگل میں کھل جاتی ہے میلینز میں تو یہ سارا نالج لکھا ہوا ہے نا پوری پوری لائبریڈیاں ریٹن فارم میں آگئی ہیں ایک حدیثیں زیادہ یاد ہیں کیونکہ یہ لکھتے ہیں اور میں زبانی یاد کرتا ہوں ایک حدیث ہے سن ابی دعود میں اور مسند امام احمد میں انہی کے بارے میں عبداللہ بن عمر ویناس کہتے ہیں میں حضور علیہ السلام سے جو بھی سنتا تھا نہ لکھ لیا کرتا تھا تو مجھے بعض اصحاب نے مشورہ دیا کہ حضور کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں کبھی خوشی کی حالت میں آپ ایک انسان ہے تو تم ہر بات میں حضور کی لکھا کرو تو کہتے ہیں پھر میں نے حدیثیں لکھنا چھوڑ دی تو ایک دن نبی علیہ السلام نے مجھے دیکھا کہ میں نہیں لکھ رہا تو کہا کہ یہ تم وہ حدیثیں کیوں نہیں لکھ رہے ہو تو کیا رسول اللہ اسلام مجھے صحاب نے مشورہ دیا تھا کہ آپ کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں کبھی خوشی کی حالت میں تو آپ نے اپنی مبارک زبان پکڑ کے کہا کہ اللہ کی قسم اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا اللہ کی نبی علیہ السلام سے کبھی کوئی اجتہادن کوئی خلاف اولہ بات بھی اگر نکلی خلاف اولہ یہ بڑی پیاری ترم ہے اور میں یہ دعا دیتا ہوں آلہ حضرت کو یہ انہوں نے ترم ڈیوائز کی ہے ان سے پہلے کسی نے نہیں کی پہلے ڈسکیشن ہوتی تھی نا یہ کام مستحب ہے کر لو سواب تو نہ کرو کچھ گناہ نہیں لیکن اس کے اپوزٹ ٹرم کوئی نہیں تھی سنت کے اپوزٹ ٹرم ہے نا بدت یا تارک سنت تارک مستحب کوئی ٹرم نہیں ہوتی تھی کیونکہ جب وہ ہے ہی مستحب ہے تو تارک مستحب کیا ہوا تو آلہ حضرت نے اس کے اگرنسٹ ایک ٹرم ڈیوائز کی خلاف اولہ خلاف اولہ اولہ کہتے ہیں یعنی جو بہتر جیز ہے ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر نبی مومنین کے اوپر حق رکھتے ہیں اولہ ہے تو خلاف اولہ یعنی جو بہتر تھا نا اس کے خلاف کیا یعنی اس سے کم بہتر اڈاپٹ کیا مستحب کا ہے اگنسٹ خلاف اولہ تو یہ خلاف اولہ کی طرم مجھے اس حوالے سے یاد آئی کہ خلاف اولہ بات بھی نبیل اسلام سے کوئی سرزد ہوئی نہ تو ظاہرہ وہ حرام بھی نہیں ہوگی گناہ بھی نہیں ہوگی تب بھی اللہ تعالی اس کی ریمیڈی فرما دیتا تھا اور نبیل اسلام وحی کی تائید کے ذریعے اس کی اصلاح فرما لیتے تھے جیسے غزبہ بدر کے قیدی چھوڑنے کا معاملہ ہوا انہی قیدیوں کے ذکر ہو رہا تو وہ آیت بھی اب یاد کر لیں نبیل اسلام نے وہ قیدی چھوڑ دیے تھے قرآن میں آیا کہ آپ نے قیدی کوئی چھوڑے ہیں پھر اللہ تعالی نے اس کی ریمیڈی بھی فرما دی کہ ٹھیک ہے آپ جو فدیہ لے لیا ہے وہ کرو کیونکہ ابھی فتنہ ختم نہیں ہوا ابھی تو ایک بیٹل فیلڈ ختم ہوئی ہے جنگ تو چلے گی فتح مکہ تک جنگ جو حجرت سے شروع ہوئی اس کی بیٹل فیلڈز ہیں غزبہ بدر میں ایک بیٹل فیلڈ ختم ہوئی تھی بدر کی جنگ تو جاری تھی اس جنگ کی اگلی کی ستائی عہد کی شکل میں اگلی خندق کی شکل میں پھر اگلی صلح حدیبیہ کی شکل میں اور پھر فتح مکہ تو نبیل اسلام کو وحی کی تائید حاصل تھی لہذا آپ کی ہر بات ہوچت ہے اسی طرح مام مالک کہتے ہیں اس صاحب قبر کے علاوہ کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے رسول اللہ کے تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرہ چلے تو وہ چونکہ تعلیم جو ہے نا اس کی امپورٹس نبیل اسلام نے سکھائی تو کسی زمانے میں ہمارے علماء کا یہ وطیرہ رہا ہے پرانے علماء کا آٹھ سے سو سال پہلے بھی چلے جائیں وہ عورتوں کی تعلیم کو اچھا نہیں سمجھتے تھے تعلیم سے مراد ہے لکھنا وہ کہتے تھے نہ سکھاؤ زبانی تعلیم دو یہ نہ وہ آپ کہیں گے جی وہ پرانے لوگ بھی تو تعلیم دیتے تھے زبانی تعلیم وہ کہتے تھے نہیں اور اس میں ویسے مشہور ہے نا آپ کو پتہ ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت سونا کرتے تھے اس وقت تو ان باتوں کی سمجھ نہیں تھی جو بڑے لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ اس کی گوائی دیں گے کہ یہ خطو خطابت کے ساتھ عشق مشوقی چلا کرتی تھی پرانے زمانے میں ٹھیک ہے وہ اگر کسی ایک گھر سے کسی لڑکے کا مہلے کا خات نکلایا کسی لڑکی ایک گھر سے کسی لڑکے گھر سے لڑکی ایک خات تو وہ ادھم بات جاتا یہ ایک کونسپٹ شروع سے چال رہا تھا کہ لڑکیوں کو لکھنا نہ سکھایا جائے کہ ان لیٹرز نہ لکھتی نے اب تو مسئلی ختم کر دی ہے جناب موبائل فونز نے موبائل فون لے کے دیئے ہوئے ہیں میں تو کہتا ہوں وہ کالوجیز اور سکول داد کے لائک ہیں جنہوں نے پبندی لگائی ہوئی ہے موبائل فونز کے اوپر ضرورت ہی نہیں ہے بچے کا کیا کام ہے کہ وہ موبائل فون کے اوپر تعلیم حاصل کرے گا یا وہ یہ کام کرے گا دوسرے ذراعے موجود ہیں تو یہ کونسپٹ تھا جیسے تعلیم کے لوگ خلاف ہوتے تھے ابھی بھی عورتوں کی ایسی تعلیم جو مخلوط ہو میں اس کو غلط سمجھتا ہوں وہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے اب یہ ایک لادہ سے ایک ٹاپک ہے میں عورت کے پردے کے اوپر اکثر ایمفیسائز اس کے اوپر کرتا ہوں عورتوں کو تعلیم عورتوں سے حاصل کرنی چاہیے ایسے میڈیکل کالوجیز خصوصاً میں کہتا ہوں بچیوں کو میڈیکل کی تعلیم میں ڈالیں انجیننگ میں ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ بعد میں بھی جا کر انہوں نے نوکری نہیں کرنی اور وہ جب انجیننگ کی فیلڈ کی جو تو بچیاں نوکری بھی کر رہی ہیں ہمیں تو پتہ ہے کس قسم کی وہ نوکرییں کر رہی ہیں بچاری وہ کلیریکل جواب کر رہی ہوتی ہیں وہ کوئی بھی کر سکتا ہے اصل میں بچیوں کو میڈیکل کی تعلیم دلانے کی ضرورت ہے تاکہ گائنی کی ہمارے پاس لیڈی ڈاکٹرز اویلیبل ہوں ابھی بھی گائنی کی لیڈی ڈاکٹرز پاکستان میں بہت کام ہیں آپ کو نظر تو آ رہا ہے کہ ہر شیر میں اتنی ہیں جو وہ اتنی تی فیصے کماری ہیں لیکن جب آپریشن آتا ہے تو وہ مرد کو ہی بلاتی ہیں آپریشن کرنے کے لیے ہاں یہ ذہن میں رکھئے گا جب ڈیلیوری اگر چلی جائے نا سیزیرین تو وہ جو آتا ہے نا سرجن وہ مردی ہوتا ہے بہت کم عورتیں ہیں جو سرجن بھی ہوتی ہیں ساتھ گائنی کی بہت کم عورتیں ہیں زیادہ تر صرف ڈاکٹر ہیں وہ اپنے سرجن بھی نہیں لگ سکتی سرجن ہر کوئی نہیں ہوتا جسے نہ ہر کوئی مولوی سرجن نہیں ہوتا میرا کام سرجن والا ہے نا اس لیے اظہارہ ہم لوگوں کو بورا بھی لگتے ہیں اب ہمیں ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے ساتھ کمپیر نہ کیا کریں ہمیں سرجن سرجن کا کام سٹارٹ ہی چیرہ لگانے سے ہوتا ہے کیونکہ سرجن کے پاس وہ مریض آتا ہے جو سارے ڈاکٹروں سے لا علاج ہو چکا ہوتا ہے آپ لے جائیں کسی ڈاکٹر کے پاس جس کا پینڈکس پٹنے والا ہو کوئی دنیا کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر کوئی حفیظہ اللہ کوئی رحمت اللہ لے اس کا علاج کر کے بتائیں اس کا علاج وہ چیر ہے اور وہ اپینڈکس نکال کے بائے اس طرح جو بیماریاں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش افغانستان میں گمرائی کی شکل میں پھیلی ہوئی ہیں نا ان بیماریوں کا علاج اس پلیٹ فارم پہ ہے وہ سرجن والا ہے جس کو ہم کبھی فکی کہہ دیتے ہیں کبھی انٹی وینم کہہ دیتے ہیں کبھی الزامی جواب بلکہ سرجن کا کام تو اتنا خطرناک ہے سٹنٹ تو ڈلتے ہیں نا سٹنٹ کی بھی ایک پتہ آپ کو ہاتھ ہے اس کے بعد سٹنٹ بھی نہیں ڈلتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے بائی پاس اور بائی پاس کے لیے چلتا ہے گرائنڈر کسی بندے کو اگر بائی پاس سے پہلے یوٹیوب پہ بائی پاس کی ویڈیو دکھا دے نا ہوگا اور دل نکال کے باہر رکھیں گے یوں اور وہ سارا کام کریں گے تو لیکن وہ الٹیمیٹلی علاج ہوتا ہے آج دیکھیں بائی پاس میرے اپنے ریلیٹیوز میں لوگ ہیں تقریبا پندرہ سال کسی کو بیس سال ہو چکے ہیں بائی پاس کرائے ہوئے اچھی لائف صحت مند گزار رہے ہیں اللہ کا شکر ہے تو یہ اللہ نے ایک انسان کو ترقی کروائی ہے علم کی بدولت تو یہ سرجن کے کام میں یہ کام کرنا پڑتا ہے تو عورتوں کی تعلیم میڈیکل کی اس کو ایمپسائز کرنا چاہیے ہاں جہاں پہ آپ کوئی اور اویلیبیلٹی نہیں ہے مجبوراً کوئی ایڈوکیشن ہو تو وہ پھر کنٹرول باؤنڈریز میں ہو اور جلد از جلد گورنمنٹ کا کام ہے کہ جساں پاکستان میں بھی آپ دیکھیں فاطمہ جناح میڈیکل کالیج ہے پیورلی عورتوں کا کالیج ہے ضروری ہے جا کے عورتوں نے کنگ ایڈویڈ میں جا کے پڑھنے اب کنگ ایڈویڈ میں بھی حالت یہ ہے کہ جو مجھے سننے میں ہے میں نے پریکٹیکلی تو نہیں مجھے پتا کہ مور دن سکسٹی پرسنٹ وہاں پہ فی میلز ہوتی ہیں فارٹی پرسنٹ میلز ہوتے ہیں پڑھنے والے تو سر اس کے دو عصے کر دیں ایک فی میل کیلئے کر دیں میل کیلئے کر دیں یہاں کئی پہ سکول ہے کئی سکول ہمارے جیرم شہر میں بھی ای پی ایس پہلے کمبائیڈ تھا لیکن جب وہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اب وہ ظاہرہ اوپن لی تو نہیں بتاتے لیکن خبر تو لیک ہو جاتی ہے اب ان کو خود خیال آیا کہ نہیں یار بڑی کلاسوں کے بچوں کو ہم نے میلز اور فی میلز کی لادہ کلاسیں کرنی ہیں تو انہوں نے کر دی ہیں تو یہی بات اگر اسلام کی پہلے مان لیتے سکول کو وزنامی سے بھی بچا لیتے کیونکہ یہ سیکس ایسا پورٹنٹ جذبہ ہے اس سے چھٹکارہ ممکن نہیں ہے یہ اتنا پورٹنٹ جذبہ ہے کہ اللہ تعالی یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یوسف بھی اس عورت کا قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا اور کس عورت کا قصد کر لیتا جو اس کی ماں تھی ماں تھی نا اسی عورت نے پالا تھا نا یوسف علیہ السلام کو یہاں بھی کئی لوگ ہیں جنہوں نے مو بولے بیٹے رکھے ہیں آپ ان سے پوچھیں ان کو اپنی اس مو بولی ماں کے لیے کبھی نیگٹیف خیال بھی نہیں آتا ذہن میں کیونکہ اس نے اس کو ماں کی طور پر دیکھا ہوتا ہے لیکن پھر بھی شیطان اتنی پاورفول چیز ہے اور نفس کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اللہ تعالی یوسف علیہ السلام کے لیے کہہ رہا ہے کہ جب وہ عورت اس کی ماں جو مو بولی تھی مزین ہو کے اس کے سامنے آئی اور اس نے قصد کیا یوسف کا یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی بران نہ دیکھتا تو سر آپ کے حافظہ اللہ آپ کے دامت ورکات و مالیہ آپ کے رحمت اللہ آپ کے آیت اللہ ان کی کیا اوقات ہے اور وہ اللہ کے شکر ہے وہ قصد کر بھی لیتے ہیں اور اس کو حلال کر کے نکاح کا پیغام بیج دیتے ہیں پہلے بیٹی بیٹی کر کے پڑھاتے ہیں اور پھر وہ نکاح کر لیتے ہیں پہلے جب ہمارے سے لوگ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام پائے گا جو کہہ دے ہیں نہیں نہیں آپ کو نہیں پتا وہ تو اس کو بیٹی کہتے ہیں جب نکاح کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا وہ تو انہوں نے دین کے وسیطر مفاد میں وہ جو چھوٹے والا مدرسہ ہے وہ چھوٹی والی کو کھول کے دیا ہے ہر طریقے نہ اپنے بابیان نے دفاع کر لیتا ہے تو سر سوال تو کیا تھا ہمارے پاس تو پھر اس قسم کی باتیں ہیں کیونکہ ہمارا اس مجلس کا مقصد صرف آپ کو سوالوں کے جواب دینا نہیں ہے میں بھی گامدی صاحب کی تنا تیس سیکنڈ میں ہاں یا نہ میں جواب دے سکتا ہوں وہ دنیا کوئی مندہ بھی دے سکتا ہے لیکن سر جو میں تیس سیکنڈ کے بعد میں نے گفتو کرنی ہوتی ہے نا یہ کوئی نہیں کرتا کسی کی کامپیٹینسی بھی ہو تب بھی ڈھر کے نہیں کرے گا ویسے اگر کسی کو شوق ہے کرنے کا تو میری ویڈیو سن کے نا اس کو یاد کر کے نا اسی کو ری پروڈیوز کر کے بتا دے تو ہمیں خوشی ہوگی کہ ایک انجینئر اور نکل آیا ہے ٹھیک ہوگی